اسلام علیکم اور ویلکم بیک ٹو اورنگ شارٹس بحری جہازوں کو صاف کیسے کیا جاتا ہے اسپیشلی جہازوں کا وہ حصہ جو کہ پانی کے اندر ہوتا ہے جس کو کہ ہم کہتے ہیں جہاز کا حل اس کو صاف کیسے کیا جاتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جب جہاز پانی کے اندر رہتا ہے تو دیفنیٹلی پانی کے اندر جس طرح دوسری چیزوں کے اوپر گروتھ ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا الگی ہوتا ہے فنگس ہوتا ہے اسی طرح سے مزید سی گروتھ ہوتی ہیں جو کہ پتھروں کے اوپر ہوتی ہیں سمندر کے اندر ہوتی ہیں دریاؤں کے اندر ہوتی ہیں ایسے ہی بحری جہازوں کے اندر بھی ہوتی ہیں اور یہ بات خاص طور پر اس وقت زیادہ صحیح ہو جاتی ہے جب جہاز اینکر کے اوپر کافی زیادہ دن رہے یا جب جہاز پورٹ کے اندر کافی زیادہ دن رہے ویسے تو آج کل شپنگ کافی فاسٹ ہوگی یہ جہازوں کا ٹائم نہیں ملتا لیکن ابھی بھی میرے خیال میں جنرل کارگو شپس ایسے جہاز ہیں جو کہ پورٹ کے اندر کافی دن تک رہتے ہیں اور خاص طور پر اگر آپ کسی ایسے ایریا میں ٹریڈ کر رہے ہیں کہ جہاں کے اوپر موسم تھوڑا سا گرم ہے پانی آپ کا بڑا مائلڈ سا ہے بڑا زبدست قسم کا ہے جس میں آپ آپ سے سویمینگ کر سکتے ہیں تو وہاں پہ جہاز کے حل کے اوپر گروتھ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں جہاز کے اوپر جو گروتھ ہوتی ہے جہاز کے حل کے اوپر جو گروتھ پیدا ہوتی ہے اس میں دو تین چیزیں ہوتی ہیں آپ کی بانز اور بانکلز ہوتے ہیں یہ ذرا سخت قسم کی ہوتے ہیں ریزسٹنٹ ہوتے ہیں اور آپ کے حل کے اوپر پکے پکے چھپک جاتے ہوتے ہیں اس کے علاوہ الچی ہوتی ہے جہاز کے اوپر سلائم ہوتی ہے یہ سب کی سب چیزیں جب جہاز کے حل کے اوپر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو ہمارے انٹرسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس حل کو صاف کروائیں ہم جہاز کی باہر کی سکن کو صاف کروائیں اس کی خال کو صاف کروائیں جہاز کے حل کے اوپر بڑی زبدست قسم کی کوٹنگ کی گئی ہوتی ہے تاکہ جب جہاز پانی کے اندر چلے تو وہ پانی کے اندر تیارتا رہے آپ کی انجن کی افیشنسی اچھی آئے آپ کا فیول کم خرچ ہو آپ کو ریزسٹنس کم سے کم بھی لے اور آپ فاصلہ زیادہ سے زیادہ تیہ کریں جب یہ سی کرو جہاز کے حل کے اوپر جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے تو پھر آپ کا انجن جہاز کو زور زیادہ لگانا پڑتا ہے کیونکہ آپ کا جہاز ریزسٹ کر رہا ہوتا ہے پانی کے اندر اپنے فلو کو بانز ہیں پانی سپیشلی جو بارنکلز ہیں یہ بڑے سخت ہوتے ہیں یہ کافی زیادہ ریزسٹنس پیدا کرتے ہیں اور ریزلٹ کا نکلتا ہے کہ آپ کا فیول زیادہ خرچ ہو رہا ہوتا ہے تو کمپنی کے انٹرسٹ میں بھی یہ ہوتا ہے پینٹنگ کی جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں انٹی فاولنگ پینٹنگ یعنی کہ وہ فاولنگ جو کہ جہاز کے حل کے اوپر پیدا ہو رہی ہے یہ اس کو کم سے کم کرے اور اگر وہ فاولنگ پیدا ہو بھی تو اس کو پکا پکا حل کے ساتھ چپکنے آنا دائے یہ جہاز جیسے ہی چلے ایک دن ڈیڑھ دن بعد آپ کی سپیڈ آج سا سا امپروو ہونا شروع ہو جائے اور یہ جو فاولنگ ہوئی ہوئی ہے اس کو مبائی دعوے فاولنگ کہتے ہیں یہ خود بخود الگ ہو کے جہاز سے گرتی رہے اگر آپ لوگوں نے ریکس دیکھیں ہوں اور ریکس کے بارے میں آپ نے انڈر وارٹر ویڈیوز دیکھی ہوں تو آپ کو یہ بڑا پرومننٹلی چیز نظر آئے گی کہ جہاز کے اوپر ایک پوری کالونی آباد ہو جاتی ہے مچنیوں کی اور ڈیفرنٹ سی کروز کی یہ کالونی جہاز پر اس وقت بھی آباد ہوتی ہے جب جہاز کافی دیر اینکر پہ کھڑا رہے اور کافی دیر برت پہ کھڑا رہے اس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں تو ایک تو چیز ہوگی یہ کہ آپ نے انٹی فاولنگ پینٹ کر لیا تاکہ آپ کے جہاز کے اوپر فاولنگ کم سے کم ہو اور اگر ہو بھی تو کم از کم یہ پینٹ اس کو جہاز کے ساتھ چپکنے نہ دے جہاز ایک ڈیٹھ دن چلے اور یہ انٹی فاولنگ گر کے پانی میں اور آپ کے جہاز سے علیتہ ہو جائے تاکہ آپ کا جہاز آرام سے پانی کے اندر چل سکے اس کے بعد دوسری چیز یہ کی جاتی ہے کہ ڈیسپائٹ دی انٹی فاولنگ پینٹ جہاز کے اوپر پھر بھی سی گروت ہوتی ہی ہوتی ہے زیادہ نہ صحیح کم صحیح یہ گروت ہوتی ضرور ہے اور سپیشلی اگر یہ ریڈر کے اوپر ہو پروپیلر کے اوپر ہو جہاز کے سائیڈز کے اوپر ہو تو یہ کافی زیادہ ریزیسنس پیدا کرتی ہے اس کے لئے پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اٹلیسٹ ہماری کمپنی میں تو یہ ہے کہ ہم لوگ ہر چھے مہینے بعد جہاز کے ہلکو انڈر وارٹر صاف کرواتے ہیں یعنی کہ ہم جہاز کو پانی سے باہر نہیں نکالتے بلکہ ہم ڈائیورز بنگواتے ہیں جن کے پاس یہ خاص ایکوپنٹ ہوتا ہے جس کو پہن کے اپنے بریدنگ اوپریٹرز کو ڈن کر کے وہ پانی کے اندر جاتے ہیں ان کے پاس بڑی اچھی چھی مشینیں ہوتی ہیں جو کہ ہوا سے چل رہی ہوتی ہیں سمٹائم پجلی سے بھی چل رہی ہوتی ہیں لیکن وہ وارٹر ریزسٹنٹ ہوتی ہیں ان کے اندر پانی نہیں گستا اور پھر نیچے جا کے یہ ڈائیورز جو ہیں وہ پورے ہلکو کلین کر رہے ہوتے ہیں اب آپ نے اتنے مہنگے ڈائیورز ایمپلائی کیے تاکہ وہ آئیں اور آپ کی ہلکو صاف کریں تو اگر وہ کام نہ کر کے جائے پھر مسئلہ ہو جائے گا نا اس کے لئے ہم کیا کہتے ہیں ڈائیورز کو ہم کہتے ہیں جی آپ نے ویڈیوز بنانی ہے کسی زمانے میں ہم فوٹوز کی چوائے کرتے تھے اس سے پہلے کا جو زمانہ تھا اس میں ہم لائی فیڈ خود بورٹ کے پر بیٹھ کے دیکھا کرتے تھے کہ ہاں جی نیچے سے حال یہ بندہ صحیح صاف کر رہا ہے کہ آپ تو جان نہیں سکتے پانی کے اندر اس طرح سے آپ کو بیسے پروف آ جاتا ہے کہ ہاں جی بندے نے واقعی کام کیا ہے لیکن یہ جو کام ہوتا ہے نا یہ ہر جگہ پہ ممکن ہو نہیں پاتا مجھے اچھے تریقے سے آتا ہے کہ ہم لوگ ایسا پہ بنگلہ دیش میں کھڑے تھے اور ہم نے ڈائیورز کو ایمپلائی کرنے کی کوشش کی اور بائی دوئے بنگلہ دیش میں چکے ریورز پہ کافی زیادہ ہیں تو وہاں پہ اس پانی کے بہاؤ کی وجہ سے کرنٹ اتنا تیز ہوتا ہے کہ جو ڈائیور ہے نا وہ پچھنا نیچے جا کے صفائی کرنی سکتا تو پھر ہمیں سپیشلی ایسے ایریاز میں ہمارا ڈائیونگ سسٹم ارینج کرانا ہوتا ہے کہ جہاں پہ پانی کا بہاؤ اتنا زیادہ تیز نہ ہو اور جہاں پہ ڈائیور آرام سے پانی کے اندر جا سکے تو یہ تو ہو گیا دوسرا طریقہ اب ہم آتے ہیں تیسرے طریقے کی طرف اور یہ طریقہ کیا جاتا ہے ہر پانچ سال کے بعد اس سے پہلے بھی کر سکتے ہیں ڈھائی سال میں بھی کر سکتے ہیں لیکن یوزولی خاص طرح اگر آپ کی کمپنی کے پاس جہاز اچھی ہے تو ڈرائی ڈاگ آپ کی پانچ سال کے اندر ہی جا کے ہوتی ہوتی ہے تو ڈرائی ڈاگ میں پھر ہوتا یہ ہے کہ یا تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جہاز کو ڈاگ کے اندر لے کے جاتے ہیں ڈاگ کے اندر سے پانی نکال دیتے ہیں اور آپ کا جہاز آکے بلوک سے اوپر بیٹھ جاتا ہے یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ فلوٹنگ ڈاگ کو لے کے آتے ہیں اس کو جہاز کے نیچے گھساتے ہیں پھر فلوٹنگ ڈاگ کو آپ اوپر اٹھا دیتے ہیں اینیوی ڈر ڈی میتھڈز ڈر مینی بوٹم لائن یہ ہے کہ جہاز کو پانی سے نکال کر خوشکی میں لے کے جائے جاتا ہے وایا سپیشل ایکوپمنٹ اینڈ وایا سپیشل میتھڈز اب جب آپ کا پورا کا پورا حل آپ کے سامنے آ گیا تو اب آپ کے پاس کیا ہو گیا آپ کو پورا حل سامنے سے نظر آ رہا ہے اب اس کی آپ نہ صرف صفائی کر سکتے ہیں بلکہ حل پانچ سال میں ہم اس کو پینٹ تو ضرور کرواتے ہیں جہاز پہ کہیں اور پینٹ ہو یا نہ ہو حل کے اوپر ہم یہ میک شور کرتے ہیں کہ ہر پانچ سال کے اندر پینٹ ہو انٹی فالنگ پینٹ جہاز کے حل کو پورا کلین کر کے اس کو خوز ڈاؤن کر کے سکریپ کر کے اور پھر جہاز کے اوپر پوری کی پوری کوٹنگ آگے سے لے کے پیچھے تک دوبارہ کی جاتی ہے اس کے علاوہ آپ کے جہاز کے اوپر رڈر ہوتا ہے اور پروپیلر ہوتا ہے جو کہ آپ کے جہاز کے پیچھے ہوتے ہیں اگر آپ کے پروپیلر اور رڈر کے اوپر بھی یہ گروہ بن جائے تو پھر اگین آپ کے جہاز کے افیشنسی کم ہو جاتی ہے آپ کا جہاز آرام سے نہیں مر سکتا پورٹ سائیڈ میں سٹاربڑ سائیڈ میں اگر آپ کے پروپیلر کے اوپر یہ سی گروز زیادہ ہوئی بھی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا پروپیلر کی افیشنسی کم ہو جاتی ہے اگین پھر آپ کی انجن کو زور لگانا پڑتا ہے تو لے دے کے بچارے انجن کے اوپر یہ زور لگانا پڑتا ہے تو پھر اس کیس میں ایک نئی چیز آج کل کیا آگئی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیلیکون کوٹنگ ہم پورے پروپیلر کے اوپر کوٹنگ کروا دیتے ہیں آپ نے اگر ٹرائی ڈاؤ کی فوٹوز دیکھی ہوں تو ان میں جہاز کا جو پچھلا حصہ جہاں پر جہاز کا پروپیلر لگا ہوتا ہے پنکھا لگا ہوتا ہے اگر آپ نے دیکھا تو پورا پلاسٹک میں ریپ ہوا ہوتا ہے کیونکہ اس کو سپیشل ٹیمپریچر چاہیے ہوتا ہے پینٹ کو سوکھنے کے لیے کوٹنگ کو اپنی جگہ پکڑنے کے لیے لیکن یہ کوٹنگ ہو جاتی ہے نا تو پھر پانچ سال تک سکون ہو جاتا ہے پھر پانچ سال تک آپ کے انجن کی افیشنسی کافی اچھی آتی رہتی ہے اور آپ کا جہاز بڑے اچھے طریقے سے چلتا رہتا ہے تو آج کی وڈیو میں میں نے یہ سوچا کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم بہلی جہاز کی صفائی کرتے کس طریقے سے ہیں کیونکہ جیسے ہوای جہازوں کو صفائی کی ضرورت ہوتی ہے کارز کو ضرورت ہوتی ہے بہلی جہازوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ جو حصہ ان کے پانی کے اندر ہے اس حصے کو صاف رکھنا بڑا ضروری ہے تاکہ وہ بالکل چکنا رہے آرام سے پانی کے اندر پسلتا رہے اور آپ کے انجن کی افیشنسی اچھی آئے مین ٹائم اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ جہاز کا انجن ہوتا کتنا بڑا ہے یہاں کلے کیجئے اور اگر آپ یہ جانا چاہیں کہ ہم سمندر کے پانی سے میٹھا پانی بناتے کس طریقے سے ہیں اور اس کو جہاز پر استعمال کس طریقے سے کیا جاتا ہے تو اس کے لئے کلک کیجئے یہاں اگلی ویڈیو تک اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا With tons of love to my Orange Shorts family and to be Orange Shorts family This is me Zahid Nisar آپ لوگ دیکھ رہے ہیں Orange Shorts اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ